آپ کو بتاؤں دنیا چیخ کے عذاب کو دیکھ چکی ہے تب ہی جا کر کے یہ بم والی جو آج قیفیت ہے کئی جگہوں پر جو بارود بم وغیرہ جو بنائے گئے اس میں ہوتا کیا ہے صرف آگ نہیں لگتی ہے بلکہ اس میں آواز ہے اور جتنی تیز آواز ہوتی اتنی تیز ہلاکت ہوتی ہے جتنے بم بنائے جاتے ہیں ایٹم بم ہوں یا اور بھی دوسرے اس میں بہت سخت قسم کی آواز جب وہ بم پھٹتا ہے تو یہ آس پاس کی چیزیں جو ٹوٹتی ہیں یہ بارود کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی صرف اس آواز کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں آواز کے اندر یہ طاقت ہے کبھی آپ ڈی جے کو بچتے ہوئے دیکھتے ہوں گے جب بہت تیز ساؤنڈ ڈی جے والے لگاتے ہیں تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں ہلنے لگ جاتی ہیں آپ محسوس کرنا کبھی آپ کے گھروں کے سامنے سے اگر کوئی ڈی جے جانے لگ جائے تو گھر کے برطن بھی ہلنے لگ جائیں گے ان کو کون ہلا رہا ہے برطنوں کو کون ہلا رہا ہے کھڑکیوں کو کون ہلا رہا ہے آواز میں اتنا اتنی طاقت ہے یہ تو ڈی جے بہت شارٹ قسم کی آواز ہے جس کو آج آپ سن سکتے ہیں لیکن جو بم کے آواز ہے اس کو آپ کے کان نہیں سن سکتے ہیں اور یہ دنیا کے بنائی ہوئی آوازیں ہیں اس سے کئی ہزار گناہ زیادہ ایک فرشتے کی آواز میں طاقت ہے جب وہ آواز آئی ہوگی تو پھر انسانوں کا کیا حشر ہوا ہوگا تو صرف چیخ کی وجہ سے وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی سب اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے وہ عذابِ الہی کے شکار ہو گئی ہے ان کا ذکر اس سورے میں آیا ہے ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے یہ پتھر والی قوم ہے اے گھمن میں مبتلا لوگو آج تمہیں اگر ایسا لگتا ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں بچے جاؤں گا تو اصحاب الحجر نہیں بچ سکے وہ اپنے پہاڑ جیسے گھروں کے اندر مردہ پڑے رہ گئے صبح جا کر کے دیکھا گیا تو سب کی لاشیں بدبو میں بسڑ رہی تھی صرف اس چیخ کے عذاب میں سب مبتلا ہو گئے پوری قوم ہلاک ہوئی اب آپ اندازہ کریں خیامت بھی جو قائم ہونی ہے وہ بھی آواز پہ ہی قائم ہونی ہے آواز یہ آج دنیا کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ساؤنڈ کے اندر کتنا پاور ہے اور آواز کے ذریعے سے ہی پوری دنیا کو ختم کیا جائے گا کیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے سور ایک باجے جیسی شکل کی ایک چیز ہے یہ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتیں اللہ کے وہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں انتظار میں کہ جب مولا کا حکم ہوگا اس کو بجائیں گے جیسے ہی اس کو پھونکنے لگیں گے دنیا میں آواز پھیلے گی پہلے ہلکی 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 ہوتے ہوئے وہ آواز اتنی بڑھ جائے گی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ پہلے اس آواز سنتے ہوئے بے ہوش ہو جائیں گے پھر اسی آواز پر پوری دنیا کی موت ہو جائے گی ایک بھی باقی نہیں رہے گا ایک بھی باقی نہیں رہے گا اس سور کی آواز پر سارے کے سارے پورے روح زمین پر جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے یہ قیامت قائم ہونے کا منظر ہے پھر اللہ تبارک و تعالی زمین میں زلزلے پیدا فرمائے گا اور پھر یہ پہاڑ سب پورے اڑنے لگ جائیں گے زمین ختم کر دی جائے گی ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی پھر اللہ تبارک و تعالی جو میدان قیامت قائم فرمائے گا پھر اس میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا تو سور پھونکا جائے گا اور سور کی آواز بہت تیز ہوگی لیکن الحمدللہ آپ نہ گھبرائیں ہمارے اوپر نہیں آنی ہے قیامت کیونکہ فرمایا گیا قیامت جو ہے کسی بھی مومن پر نہیں آئے گی اس وقت کوئی مومن باقی نہیں رہے گا مسلمان نہیں رہے گا قیامت جو سور پھونکی جائے گی اور اس وقت جو سارے لوگ ہلاک ہوں گے اس میں ایمان والے لوگ نہیں رہیں گے ایمان والے بہت پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوں گے اب آپ اندازہ کرو جب سارے ایمان والے ختم ہو جائیں تبیہ قیامت کو آنا ہے اور جب تک مومنین زندہ ہیں قیامت نہیں آئے گی یہ روایات سے ثابت ہے تو بہرحال سور کی بھی آواز ہی ہے آواز کا پاور ہے اور قیامت بھی اسی میں قائم ہونی ہے